میرا نام شاداب زیز تھاشمی ہے میں سینڈی ایگو میں رہتی ہوں اور ایک مصنفہ ہوں اور یہ ریکارڈنگ جو ایف اردو کے لیے ہے جو ایف اردو سے جب میرا تعرف ہوا تھا اس وقت میں اپنی تیسری کتاب غزل کازمپولٹن شائع کر چکی تھی اور چونکہ میں انگریزی میں لکھتی ہوں مگر اردو کے بارے میں لکھتی ہوں اردو کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں لکھتی ہوں اور کبھی کبھار اردو عدب کے بارے میں لکھتی ہوں مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی تھی کہ جو ایف اردو کی وجہ سے مجھے اور مجھے جیسے بہت سے لوگوں کو اردو کے بارے میں اور سیکھنے کا موقع ملے گا میرے نزدیک اردو ہمارا قیمتی ترین ورثہ ہے اور اسی حوالے سے میں اپنا ایک پسندیدہ شیر لامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبابیں سے پیش کرنا چاہتی ہوں رنگ ہو یا خش تو سنگ چنگ ہو یا حرف و سات رنگ ہو یا خش تو سنگ چنگ ہو یا حرف و سات موجزہ فن کی ہے خونے جگر سے نمود تو میرا پیغام اور جو ایف اردو کا پیغام ہے کتابیں پڑھئے